ماروک ڈراما ساز و لکھاری خلیل رحمان کمر نے کہا ہے کہ ادھاکارہ سبا کمر بےہودہ کپڑے پہنتی ہیں وہ اب کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے خلیل رحمان کمر نے حال ہی میں حافظ احمد کے پاڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی ان کی جانب سے ادھاکارہ سبا کمر کے حوالے سے بات کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے ادھاکارہ کے لباس کو بےہودہ قرار دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے ادھاکار یا ادھاکارہ ہیں جن کے ساتھ وہ کبھی کام نہیں کرنا چاہیں گے تو اس پر خلیل رحمان کمر نے سبا کمر کا نام لیا ڈراما ساز نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اب وہ پھر کبھی سبا کمر کے ساتھ کام کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ سبا کمر جس طرح کے بےہودہ کپڑے پہنتی ہیں وہ ڈراما ساز کی حدود میں نہیں آتے خلیل رحمان کمر نے واضح کیا کہ سبا کمر بہت اچھی ادھاکارہ ہیں انہوں نے ان کے سیریل میں کام بھی کیا تھا اور ان کا کام انتہائی شاندار تھا ڈراما ساز نے محتاط انداز میں کہا کہ یہ ان کا کلچر اور اخلاقیات نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا لباس پہننے والی ادھاکارہ کے ساتھ کام کریں ان کا کہنا تھا کہ لباس کا انتخاب اور لباس کو پہننا سبا کمر کی ذاتی پسند ہے اور ان کا بھی یہ ذاتی حق ہے کہ وہ انہیں اپنے ڈراموں میں کاسٹ کریں یا نہ کریں اس سے قبل بھی خلیل رحمان کمر ادھاکارہ سبا کمر کے لباس پر بات کر چکے ہیں جبکہ وہ ان کے علاوہ بھی ماہرہ خان سمیت دیگر ادھاکارہوں کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں خلیل رحمان کمر نہ صرف ادھاکارہوں بلکہ ادھاکاروں کے حوالے سے بھی نامناسب گفتگو کرتے رہتے ہیں جبکہ انہیں خواتین اور خصوصی طور پر عورت مارچ کے منتظمین کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے پر تنقید کا سامنا رہتا ہے